اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میٹو لائیو ٹی وی میں ہوں اسم شاکر آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ان کا تعلق پاکستان فلم انڈسٹری سے کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ پاکستان فلم انڈسٹری سے بہت محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور ایک طویل عرصے سے پاکستانی فلمیں دیکھتے ہیں گو کہ ہم عام طور پر جو لوگوں کے انٹریویوز کرتے ہیں وہ خاص طور پر سیلیبریٹیز ہوتی ہیں اور وہ ایکٹر موڈل ڈیریکٹرز پروڈیوسرز ہوتے ہیں لیکن جو فینز ہوتے ہیں یعنی کسی بھی سٹار کے جو فین ہوتے ہیں وہ ایک سرمایہ ہوا کرتے ہیں ہماری پاکستان فلم انڈسٹری کی ایک سپر اسٹار ادھکارہ ہیں جن کا نام ہے انجومن انجومن کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے انہوں نے تین دہائیوں تک پاکستان فلم انڈسٹری پر اور خصوصا پنجابی فلموں پر راج کیا پاکستان بھر میں اور پوری دنیا میں انجومن جی کے لاکھوں پرستار ہیں لاکھوں پرستار ہیں لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو ان کے بہت زیادہ قریب ہیں ان کے بہت زیادہ عزت کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں اور انہیں سب سے بڑی ادھکارہ مانتے ہیں ان میں سے ایک شخصیت کا نام ہے راجہ فیض راجہ فیض صاحب کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ یہ کراچی میں ان کے رہائش ہے اور یہ پورٹ قاسم میں ایک عالی اہدے پر فائز ہیں اور انجومن جی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ان کے فن سے بہت محبت کرتے ہیں تو آج ہم ان کے ساتھ ہی یہ فلمیں ڈسکس کر رہے ہیں گو کہ یہ سفیران محبت پاکستان ایک تنظیم ہے اس کے یہ سرپرستے آلہ بھی ہیں تو ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں انجومن جی کے حوالے سے اور انجومن جی کی فلموں کے حوالے سے اسلام علیکم موالیکم سلام شاکر بھائی بہت شکریہ آپ دوستوں کا میں خاص کر میٹرو لائیو کا بہت مشکور و ممنون ہوں آپ نے مجھے اتنی عزت بکشی آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں فلم سٹار انجومن کے حوالے سے ٹاپ ٹین فلموں کے اس پہ بحث کروں اس کے ڈسکس کروں تو میں آپ کی ٹیم آپ کے آپ لوگوں کا میں بہت مشکور ہوں بہت بڑا نام ہے میٹرو لائیو کا اور اس وقت میٹرو لائیو پورے پاکستان پہ چھائی ہوئی ہے بہت شکریہ میٹرو لائیو نے اپنا اتنا بلند مقام عالی مقام حاصل کر لیا ہے کہ اب میٹرو لائیو جو بھی ایڈیشن نکالے گا جو بھی اوپن کرے گا ایڈیشن جو بھی ان کے ایڈیشن سے خبار وغیرہ میکزین وغیرہ آن ایئر ہوں گے تو ان میں ان کا بڑا ہاتھ ہے اور عمر خطاب خان جو ہر دل عزیز اور اس کے بانی ہیں اور چیف ایڈیٹر بھی ہیں اور آپ لوگوں کی شاکر صاحب بڑی محنت ہے آپ نے بہت محنت کی ہے جہاں اس منزل تک آنے تک آپ نے دس بارہ سال کا عرصہ میٹرو لائیو کو دیا اپنی زندگی کا کچھ بڑا ایسا میٹرو لائیو کا دیا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ آپ یہ آج جو انٹرویو کے حوالے سے جو انجمن کی فلموں کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں میں آپ سے ایک تو آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے میٹرو لائیو کے حوالے سے اس قدر سہر انگیز باتیں کی اور ظاہر ہے آپ ایک فین ہیں اور پاکستان تلم انڈسٹری سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ قدر اور منزلت ہے اس انڈسٹری کی اور آپ نے اچھا برا سارا دور دیکھا ہے میں آگے چلتا ہوں اور دیکھیں ایک تو انجمن جی کی جو فلمیں ہیں وہ ہر فلم ایک سے بڑھ کر ایک ہے ٹاپ ٹین ہم اسے اگر کریں گے تو شاید ایسا لگے گا کہ باقی فلمیں کہا گئی لیکن کیونکہ عوام کی دلچسپی کے لیے اور لوگ یہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ ان کی ٹاپ ٹین فلمیں ہیں کونسی تو بہت ممکن ہے کہ ہمارے اس ٹاپ ٹین سے لوگ متفق نہ ہوں لیکن پھر بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں جو جو انجمن جی کی فلمیں ہیں ان سے ہم قریب تر ہوں تو ہم چلتے ہیں آگے اور آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جی آپ کے خیال میں ادکارہ انجمن کی دسویں نمبر پہ کونسی فلم ہے بیسے تو انجمن صاحبہ کی بہت ساری فلمیں ہیں جو واقعی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور بہترین فلمیں ہیں شکار فلمیں ہیں لوگوں کو معلومات نہیں ہے اس چیز کی کہ جیسے محمد علی صاحب ہیں وعید مولاد صاحب ہیں جیسے ندیم صاحب ہیں ان کی فلمیں یہاں پر شوک کی جاتی ہیں تو انجمن کی بہت ساری فلمیں جو پنجاب میں کامیاب ہوئی ہیں سرکٹ تو پنجاب لے سے بڑا سرکٹ کراچی ہے تو پنجاب سرکٹ میں انجمن کی بہت ساری فلمیں سپر ہٹ کارار پائی ہیں تو ان ساری فلموں کا حوالہ دیتے ہوئے تو مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے تو اس کی میں ٹاپ ٹین فلموں میں سب سے پہلے ٹاپ ٹین جو فلم ہے اس کی مولات مکھو مولات مکھو یہ اس کی پہترین فلموں میں شمار ہوتی ہے اور انجمن کی ٹائٹل رول فلم مولات مکھو سلطہ رائی کے ساتھ ویسے سلطہ رائی کے ساتھ جتنی بھی فلمیں آئی ہیں تو اس کی ٹکر مصطفیٰ قریشی صاحب سے ہوتی ہے یہ پہلی فلم ہے جو سلطہ رائی کی انجمن سے ٹکر ہے اس فلم میں اور دو قبیلے ہوتے ہیں اس فلم میں ایک گوندل اور ایک خرل خاندان ان دونوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں ساتھی دشمنیاں برسوں سے کئی لوگ مارے جاتے ہیں کئی لوگ ان دشمنیوں کی بھیم چڑھ جاتے ہیں ان دشمنی پہ یہ مبرین ایک فلم کہانی بنائی ہے کوئی اصل کہانی ہے یہ گوندل خاندان کی کوئی ساندل بار گاؤں تھا تو وہاں پر یہ لوگ وہاں پر دشمنیاں کے حوالے سے انہوں نے یہ فلم جو مولات مکھو اس میں سلطہ رائی کے ساتھ انجمن کی جو ڈیلیک ڈیلیوری ہے نا بڑی پاورفل رشاہ کے ساتھ بہت پاورفل اور انجمن نے بے انتہا خوبصورت اس فلم میں کام کیا اور بڑی مذہبی باتیں یہ فلم بھی اس ڈیریکشن جو ہے یونس بلک صاحب کی ڈیریکشن ہے اس فلم کی ڈیریکشن میں اور انجمن نے اس میں اتنی بے تہاشا اداکاری کی ہے لاسٹ میں جب سلطہ رائی اور انجمن آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو گولیاں مارنے لگتے ہیں تو سلطہ رائی ایک گولی فائر بھی نہیں کرتا انجمن پوری گولیاں اس پر برسا دیتی ہیں تو سلطان رائی کو کہتی ہے کہ آج یہ جو ویردہ مقام مقام ویردہ میدان میں نے جت لیا ہے اچھا اس میں انجمن جب فائر کر رہی ہوتی ہے اور ادھر سے سلطان رائی صاحب کا بھی ایکشن ایسی ہوتا ہے کہ اس کے بھی ایکشن ایسی ہوتا ہے لیکن وہ سچی میں محسوس ہوتا ہے کہ فائر کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں کر سکتے ہیں وہ فائر نہیں کر سکتے ہیں اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ ویردہ مقام میدان جت لیا ہے سلطان رائی کہتا ہے کہ تُو نے ویردہ میدان جتے ہے میں نے پیار دہ میدان جتے ہیں اسی اسی پہترین ڈالائک ڈلیوری پھر انجمن اپنے آپ کو گولیاں مارتی ہے وہاں پر گولیاں مارنے کے بعد جب گرتی ہے تو کہتی ہے وہ اس میں ایک تکیہ خلاف ہے انجمن کا مر جانیاں کہ وہ مر جانیاں مرتے مرتے میں نے پیار دی موت دیکھ گیا ہے مرتے مرتے پیار دی موت دیکھ گیا ہے مولاتے مکھوں پنجاب میں کامیاب گئی تھی بہتر بہتر ہی تھی ہمیں اس کے سرکٹ کی اتنی نتیجے لیکن اتنی زیادہ جیسے مولا جٹ ہوئی اور دیگر یونس ملک صاحب کی فلم میں اتنی زیادہ کامیاب نہیں نہیں اتنی کامیاب نہیں کردار نگاری کے حوالے سے انجمن پورے فلم پچھا ہی رہی انجمن نے بیت تہا شاہ بہترین کام کیا تھا اور کہا جائے تو یہ فلم اس کے زندگی کی شکار فلم ہے تو یہ ٹاپ ٹین فلموں میں سے ایک ہے امیت تگری ہو جائے مکھوں آج پنجاب تا ایک پتر اپنے دل نل کیتا ہے ابوادہ ہوناک کرم لگئی مور دیل تے ہاتھ راکھ لے مر جانے مار تے زندگی دا تیرکلا ہو لگئے اے تے وقت تسے گا تشمنی ہے بیت تات southwest آلوے مکاااااаст موسیقی موسیقی